جس میں velocity constant uniform motion جس میں velocity not constant non uniform motion velocity constant ہونے کا مطلب کیا ہے body جدر کو جا رہی ہے ادھر کو جاتی رہے نہ تو راستے میں تیج ہو نہ ہی راستے میں سلو ہو اور نہ ہی اپنی برشاہ چینج کرے اوکے تب اس کو بولتے ہیں uniform motion امید کرتا ہوں دونوں point clear ہو گئے ہیں دونوں point clear ہیں اگر دونوں point clear ہیں تو raise your hand are you listening me am i audible میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ دونوں point clear ہے جواب دینا پڑے گا آپ کو either yes میں جواب دینا اور no میں میری teacher سے request یہ red chairs کے اوپر جو شروع میں بیٹھے ہیں زردار بچے یہ تو board کی طرف پیٹ کر گئی بیٹھ گئے مہم بچے بلکل سٹیٹ ہو جاؤ برنا لیکچر کو بیچ میں روک کے پہلے پرنسپل کو فون کیا جائے گا let me tell you i am saying last time i am saying last time remember it یہ سردار بچے جو بیٹھے ہیں تین چار please get serious last time further کیسے classify کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم چلتے آگے learning point number 3 ابھی ابھی teacher نے آپ کو بتایا کہ motion can be uniform or can be non uniform right اور میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ uniform motion کا ایک نام جس میں velocity constant تھی اس کا ایک نام اور بھی ہے تو un-ex-related motion بھی 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 un-ex-related بچہ کہتا ہے sir un-ex-related کا کیا مطلب جس میں acceleration ہو ہی نا acceleration نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کسی باڈی کا acceleration اگر zero value پر ہو zero meter par second تو اس کو un-ex-related بولتے ہیں یہ اس کا دوسرا نام ہے sir یہ نام کیوں دیا اس لئے دیا بیٹے کیونکہ آپ کو acceleration کا definition پتا ہونا چاہیے کہ کسی باڈی کی velocity میں کتنا change آیا اس symbol change بولتے ہیں کتنے time کے اندھر اندھر acceleration کا definition کیا ہوتا ہے rate of change of velocity تھوڑی دیر پہلے teacher نے کیا بولا تھا کہ uniform motion کے اندھر velocity constant ہوتی ہے اور جو چیز constant ہوتی ہے اس میں change تو آئی نہیں سکتا کیوں change کا کیا مطلب ہوتا ہے change کا مطلب ہوتا ہے body کی final velocity تھوڑی دیر کے بعد delta t time کے بعد اور body کی velocity کتنی تھی initial میں شروع تھی delta time سے پہلے پہلے اس time سے پہلے پہلے delta t سے کیونکہ یہ دونوں velocity constant ہیں constant تو دونوں کو v ہی رکھنا پڑے گا بچے تو v minus v upon time تو برابر کی چیز میں سے برابر کی minus کریں تو zero ہی آئے گا تو acceleration zero ہو constant ہے اسی لیے uniform motion کو ہم اب ہم non uniform motion پہ concentrate کریں گے non uniform motion کو دو categories میں بانٹا جا سکتے ہے پہلی بات یوار attention ایک وہ جس میں acceleration greater than zero ہو چلتے چلتے fast ہوتی ہے ایک جس میں acceleration less than zero ہو اس میں body less than zero ہوتے acceleration اس کو بولتے ہیں de accelerated motion اور اس میں body تیج ہوتی ہے سویں کے ساتھ اس کو بولتے ہیں accelerated motion accelerated motion میں body fast ہوتی ہے fast اس میں body de accelerated motion میں slow ہوتی ہے اور بتانا چاہوں گا de accelerated motion کا ایک نام اور بھی ہوتا ہے retarding motion کوئی بچہ یہ بات یاد رہے رکھے رکھے کہ اس کو de accelerated کو un accelerated سے confuse نہیں کرنا un accelerated میں acceleration zero de accelerated acceleration less than zero ہوئے گا جب جب میں left side والے motion کی بات کروں تو اس کو ہم بولتے ہے uniformly accelerated uniformly accelerated اور اس کو بولتے ہیں non uniformly accelerated کوئی بچہ اگر میرے کو بولے کہ سر آپ example دے سکتے ہو بلکل example دے سکتے ہیں دھیان سے سنو دھیان جس motion کے اندر body چلتے چلتے تیج ہو systematically تیج ہو اور اس کو راستے میں کہیں بھی جرک نہ لگے جھٹکہ نہ لگے وہ uniformly accelerated ہوتی ہے سارے motion میں تیج ہونی چاہیے جیسے example سنو یہ میرے ہاتھ میں مارکر ہے اگر یہ مارکر کو میں چھوڑ دوں ایسے تو یہ نیچے کو گرتے ہوئے تیج ہوتا ہے گرائیوٹی اس کو کھیچتی ہے تو آپ پھر سے دیکھو راستے میں اس کو کہیں بھی رکاوٹ محسوس نہیں ہوئے گی یہ تیج ہوتے ہوتے تیج ہوتے systematically نو جرک in between کوئی جٹکہ نہیں آئے گا راستے بھی ایسے موشن کو بولتے ہیں یونی فارم لی ایکس ریلی ٹی مال ہو کلاس میں سے کسی بچے کو بائیک چلانا آتا ہے اور وہ بائیک کیسے چلاتے آپ کو پتہ ہے ٹین ایسے تیج چلا کے کبھی روک تو وہ اس کٹیگری میں آئے گا جرک ملے تو اس کٹیگری ٹھیک ہے اسی طرح سے جب کوئی باڈی سلو ہوتی ہے اور اس میں بلکل گریجولی سلو ہو دیرے 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 سلو ہو جیسے آپ کے پاپا بائیک کو سلو کرتے گریجولی گھر کے پاس آتے آتے بائیک کو سلو کرتے تو سسٹیمیٹیکلی سلو ہو جرک نہ ہو تو اس کا نام ہوتا ہے یونی فارملی ڈی ایکس ریلیٹڈ اور اگر موشن میں کوئی بچہ بائیک پہ بیٹھا ہے وہ گریجولی سلو کر رہا تھا اچانک بچہ آگیا اندر اس کے سامنے بائیک پہ اور بریک لگائی رائیڈر کو جرک مل گیا جیسے جرک مل گیا پھر وہ اس کٹیگری میں آ جائے گا نو یونی فارملی ڈی ایکس لیٹیڈ یہ اس وقت جو چارٹ منہ ہو ہے نا بیٹے بورڈ پر یہ آپ کو آنے والے چار سال تک کام آئے گا موشن کی دو کٹیگریز یونی فارم نون موشن یونی فارم جس بی نہ تیج ہو نہ سلو نہ دیشا چینج کرے یونی فارم جس میں باڈی تیج ہو جس میں باڈی سلو پڑے اور تیج ہوتے بھی اس کے اندر جرک نہیں لگتا رائیڈر کو تو یونی فارم لی جس میں جٹکا لگے گا تو وہ نون یونی فارم لی ایکس ایدر سمجھا ہے بیٹے اب اور بات موونگ پردر اگر آپ فری فال کی سمجھتے ہیں فری فال کیا ہوتا ہے آپ ایسے اس نے باڈی ہویا اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں یہ بال ہے بال کو بلکل گریجولی چھوڑ دے ایسے ہی بال کو ریلیز کر دے ریلیز تو اس کا سٹارٹنگ ویلاؤسٹی بلکل ایسے اس نے ہاتھ کو کھول دیا اور یہ بال نیچے کو گرنے لگ گیا بال ریلیز ہوتا ہے تو اس کا سٹارٹنگ ویلاؤسٹی زیرو ہوئے گا اس کا ایسے موشن میں جس میں سٹارٹنگ ویلاؤسٹی زیرو ہو اس کو فری فال کے نام سے جانتے ہیں جب بھی نومیریکل میں ریلیز ورڈ آئے گا تو آپ نے سٹارٹنگ ویلاؤسٹی کو زیرو لے لینا ہے سٹارٹنگ ویلاؤسٹی کا سمبل کیا ہوتا ہے یو ہوتا یو اگر اگر کوششن کے اندر ریلیز ورڈ کی بجائے ڈراؤپڈ ورڈ آگیا ڈراؤپڈ ورڈ آگیا تو بھی یہ فری فال ہے ریلیز ورڈ آگیا تو بھی یہ فری فال دونوں میں یو کو آپ نے زیرو لینا ہے زیرو میٹر بڑھ سکے لیکن اگر اس نے پیپر میں تھرون لکھ دیا تھرون like this ایسے بال پکڑا ایسے مارا زمین کی طرف تب وہ یو نوٹ ایک زیرو ہے تب اس کو آپ نوٹ اے فری فال تب آپ اس کو فری فال نہیں کہو گے got it تو یہاں پر آپ کو فری فال کا مطلب سمجھ جانا چاہیے تھا یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس سے کئی کوشن رکھ جاتے ہیں اگر یہ نہ پتا ہو next point اب ہم equations of motion دیکھتے ہیں equations of uniformly accelerated motion uniformly accelerated یا تو systematically تیج ہوتی ہے body اس میں جرک نہیں لگتا یا پھر systematically slow ہوتی ہے body slow ہوتے ہوتے سلو ہو گی uniformly retarding motion اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بچہ بتائے گا کتنی equations ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں equations ہوتی 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 سب سے پہلے آپ ان پچ سمبلوں کو دیکھو astuv وی اے کو کیا بولتے ہیں x relation اور پیپر میں اگر یہ دیا ہو اس کی unit میٹر پار سیکنڈ سکیر میٹر پار سکیر سے اس پہچان کری جا سکتی ہے دوسرے بلک بیٹے ڈیس پلیس میں ہمیشہ ہی سٹیٹ لائن میں ہوتا ہے اس کی unit کیا ہوتی ہے میٹر اس کو بولتے ہیں ٹائم ٹائم کی unit سیکنڈ لینی ہے نہ ہی منٹ لینی بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں starting velocity کو initial velocity بھی بولتے ہیں starting velocity کو initial velocity بھی بولتے ہیں initial velocity اور ٹائم بیٹ جانے کے باد اس body کی کتنی velocity ہوگی اس کو final velocity سے جانا جاتا ہے final velocity اور ان دونوں کی same unit ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہیں meter per second square تو اس ہوتی ہے وہ تو acceleration میں ہوتی ہے جس میں square آتا ہے جس میں meter per second single minus one ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 5 equation یں کون س ہوتی دیان سے دیکھنا سب سے پہلے یہ دیکھو teacher میں alphabetically لکھے ہیں a s t u v alphabetically 5 symbol لکھنے کے بعد پہلی equation ہم وہ لکھتے ہیں جس میں a missing ہوئے گا a missing ہوئے گا باقی چاروں symbol ہوں گے اس equation کو بولتے ہیں displacement is equal to initial and final velocity کا total divided by 2 into t دیکھو اس میں چاروں symbol آگے لیکن a نہیں آیا تو آپ کہہ سکتے ہے اس equation میں a is the orphan symbol orphan میں نے اس کو importance ہی نہیں دیا گیا ایک اور دیکھو ایک ایس equation لکھتے ہیں جس میں s missing ہوئے گا باقی سب ہوئے گا final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time دیکھو اس میں s missing ہے باقی سارے آگے ایک ایسی equation ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے کو time نہیں ہوئے گا باقی سارے ہوئیں گے بتا سکتا ہے کوئی بچہ کون سی وہ equation ہوتی ہے جس میں time نہیں آتا anybody باڈی آہ حرمان دیپ سنگ گل can you tell me بیٹے حرمان یہ موقع دوارہ نہیں ملنا کچھ بچے نیچے کوئی دیکھی جا رہے ہیں اور بڑی حرانی کی بات ہے کہ وہ بچے بورڈ کی طرف نہیں دیکھ رہے تو ایسی equation جس میں time missing ہے that is 20 کی use twice اور ایسی equation جس کے اندر you missing ہو اس equation کو بولتے ہیں s is equal to vt plus half 80 square اب last بچی ایک ایسی equation جس میں v missing ہو v جس میں v missing ہو بیٹے ہیں وہ equation ہوتی ہے s is equal to ut minus half 80 square عام طور پر یہ دونوں equation بچوں کو آتی نہیں ہوتی اور اس پہ question آتے ہیں آج کل یہ star والی دونوں equation بچوں کو کئی ور نہیں پتا ہوتی even books بھی کئی ور چھوڑ دیتی ہیں پر اس پہ question آتے ہیں 2 question number 2 دیکھو بیٹے جب satellite گھومتی ہے satellite satellite earth کے اردگیرد گھومتی ہے آپ کو بتانا جاؤں گا satellite کے اندر acceleration due to gravity کی value zero ہوتی ہے اور pendulum کیا ہوتا ہے کسی چھت سے ایسے دھاگہ باندھ کے پتھر لگا دو اور اس bob کو ایسے جیسے جرک دے دو یہ ایسے ایسے move کرے گا left پہ گیا right پہ گیا پھر mean پہ آیا اس کو بولتے one one oscillation one oscillation کو پورا کرنے کے لیے جتنا time لگ جائے اس oscillation کو پورا کرنے کے لیے اس bob کو اس simple pendulum کو جتنا time لگ جائے اس کو بولتے ہیں time period capital T سے لکھتے ہیں اس کا نام کیا ہے time period اس time period کا ایک فارمولا ہوتا ہے بچھے یاد pi l upon gravity under root l کیا ہوتا ہے point of suspension سے لے اس ball کے center تک کی لمبائی ہوتی ہے جس point سے لٹکایا ہوا ہے اور ball کے center تک اس کی لمبائی l کو ہم جب بھی put کر دیں گے لیکن satellite کے اندر gravity کو کتنا put کرنا پڑے گا zero جب بھی ہم کسی چیز کو zero سے divide کرتے ہے تو anything divided by zero کتنا ہوتا ہے math کے مطابق infinity اس کا مطلب یہ time period کتنا آئے گا infinity Okay So اس میں question کیا ہے second question کا کون سا correct option ہوا second question کا کون سا correct option ہوا اے ہوا اے ہوا شاہباش اے ہوا infinite time infinite time Okay اپنا کیریئر بنا لو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو آپ لوگوں میں سے جتنے بھی بچوں کی عمر ہوئے گی نا مان لو کسی بچے کی عمر ہے 13 years 13 years کا بچہ سپوس کرو 14 years کا بیٹھا ہے تو اس کو ڈبل کر لو بٹے ڈبل اتنے سال اور میں بتانا چاہوں گا یہ جو بچے سائنس میں جانا چاہتے ہیں وہ پلاس وان میں بھی آئے گا اور انڈیا میں بھی آئے گا اور انجین انٹرین سٹس میں بھی سارے کوششن آئے کوششن نمبر 3 کنسیڈر سیٹلائٹ ریولون آراؤونڈ آراؤونڈ سرکولر آربیٹ وچ کہ ایرد گرد ایسے ایسے گھوم رہی ہے سیٹلائٹ کیا وہ فریلی فالنگ ہے کونسی چیز صحیح ہے is it moving with constant speed is it acted by the force directed away from the center of earth no ہمیشہ body اندر کی طرف کچھتی ہے اس کو sentry pit ل force بولتے ہیں sentry pit force ہمیشہ planet کے center کی طرف ہوتا ہے third option غلط ہوا its angular momentum remains constant یہ higher classes میں آپ کو پتا لگے گا بچے l جو ہوتا ہے angular momentum ہوتا ہے گھومتی ہوئی body کا mass اس کا radius کتنے ہے اور اس کی velocity کتنی ہے mass radius velocity اس چیز کو بولتے ہیں angular momentum وہ کہتا ہے کہ angular momentum گھومتے ہوئے satellite کا constant رہے گا جی نہیں وہ change کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے is it moving with angular momentum constant رہتا ہے ہم نے wrong والا پکڑ نا کون سی چیز اس کی constant رہے گی کہتا if is it moving with constant speed no جب یہ satellite ایسے orbit پہ گھومتا ہے میں بتا رہا چاہوں گا جب یہ satellite earth کے پاس ہوتا ہے وہاں radius کم ہوتا ہے تو velocity زیادہ ہوتی ہے جب یہ radius دور ہوتا ہے radius بڑا ہوتا تو velocity کم ہوتی ہے کوئی بچے میرے کو پوچھتے sir circle میں تو radius constant نہیں ہوتا same نہیں ہوتا نہیں بچے آپ کو knowledge نہیں ہے یہ orbit circular ہوتا ہی نہیں یہ elliptical ہوتا ہے elliptical under a car circle سے تھوڑا سا elongated آپ سمجھلو تھوڑا سا distorted circle یہ والا کیا ہے exact circle اور یہ والا کیا ہوئے گا ایسے والا distorted circle ایسے سیٹلائٹ کا ہوتا ہے یہ والا نہیں ہوتا اوکے سو اس طرح سے third question میں b option b option wrong ہوا let's move to the fourth question question number four question number four میں بیٹے ایسے unit of acceleration due to gravity دیکھو اگر سمجھدار بچہ ہوئے گا تو سمال جی کی unit first question سے میں دیکھ لے گا نہیں بیٹے fourth question میں بتاؤ fourth question ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہباش fourth question میں اس بچے نے بتایا کہ acceleration due to gravity کی unit ہوتی ہے meter per second square دیکھو کتنا intelligent ہے یہ بچہ اس نے ایک دم سے ہو سکتا اس کو پہلے یاد ہو لیکن اگر نہ بھی یاد ہو تو first question سے اٹھایا جا سکتا ہے اس کا answer جی جی ہم بولتے تھے universal gravitational constant اس کی value میں نے آپ کو کتنی لگھائی تھی 6.67 10 to power minus 11 مان لو میرے کو اس کی unit سے نکال لی ہے جس چیز کی unit نکال لی ہوتی ہے اس کو اکیلا کر لی لی تے تو g is equal to f r square m1 m2 دونوں masses آگے اب اس کی unit put کر دو force ki unit newton r meter ہوتا ہے تو meter square square دونوں mass نیچے ہیں تو اوپر آئیں گے par kilogram square بس اسی unit کو یہاں لگا دو newton meter square par kilogram square اس طرح سے ہمارے پاس universal gravitational تو اس کے اندر 5th question میں d option بنا اب ہم دیکھتے ہیں بیٹھے question number کون سا 6th question 6th question بتائے گا کوئی بچہ 6th question a body falls freely towards the earth تو اس number b uniform acceleration شباز بالکل صحیح آپ نے ابھی دیکھا میں example بھی دیا تھا اس pen کے ساتھ اگر body درتی کی طرف گرے تو وہ systematically fast ہوتی ہے جب systematically fast ہو اور اور اس کو jerk بھی نہ لگے no jerk جب ball کو ایسے پھینکا وہ زمین کی طرف گرتے گرتے systematically fast ہو اور no jerk لو تو اس کا acceleration constant ہوتا ہے اسی کی value تو ہوتی ہے 9.8 meter per second scale تو sixth question میں آپ نے دیکھا B option صحیح ہے let's move to the seventh question two objects of different masses are falling freely under the surface of moon which would have moon would have in چاروں options میں سے ایک چیز صحیح ہے دیکھو moon کے surface پر ہم نے ایسے دو bodies کو چھوڑ دیا اب وہ دونوں bodies الگ الگ mass کی ہیں ایک مالو 10 kilogram کی ہے ایک five kilogram کی ایسے نیچے گر رہی تو جب moon کے surface سے ٹکرائیں گی تو کونسی کی velocity تیج ہوئے گی عام طور پر اس میں بچے غلط کر دیتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں بیٹے وہ سوچتے ہیں کیونکہ acceleration کی definition میں ہم نے کیا سکھا ہوا ہے بیٹے acceleration کی definition میں ہم نے سکھا ہے کہ جب body نیچے کو آتی ہے acceleration is equal to rate of change of velocity تو اس میں mass تو ہی نہیں کہیں پر mass nowhere فارمولے میں ہی نہیں mass تو اس کا مطلب acceleration mass پر dependent ہی نہیں کرتا اس کا مطلب اگر ایک بڑے mass کی body ہے اور ایک چھوٹے mass کی body ہے دونوں جب اس moon کے surface کی طرف جائیں گے یہاں پر velocity v1 اور v2 دونوں برابر ہوں گی کیونکہ mass الگ لگ ہونے پر اگر acceleration ہوتا تب ہمیں answer بھی الگ ملتا ان کا mass تو ہی question number 7 کا option ہوا میں کہوں گا یہ question best question ہے paper میں آنا چاہیے question number 8 the value of acceleration due to gravity کیا ہوتی ہے بٹے آپ کو بتانا چاہیں question number 8 question number 8 acceleration due to gravity کا یہ فارمولا ہوتا دھیان سے سنو universal gravitational constant mass of the planet planet جیسے ہمارا earth ہے اور نیچے planet کے radius کا square یہ فارمولا ہوتا ہے اب آپ بچے کیا سوچتے ہیں جو ہمارا earth ہے نا globe ہے نا globe وہ exact sphere ہے exact sphere ایسا سوچتے ہیں بچے جی نہیں یہ ball کی طرح بالکل goal نہیں ہوتا sorry یہ tomater کی طرح ہوتا ہے بچے کیسی ہوتی ہے اس کی shape ایسے ہوتی تو آپ نے کیا دیکھا اگر یہ earth center لے لیں equator والا radius بڑا ہوتا ہے اور جو north اور south ہوتے پولر 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 ریڈیس ایکویٹر ریڈیس سے 21 کلومیٹر کام ہوتا ہے یعنی کہ ایکویٹر ریڈیس مائنس پولر ریڈیس is equal to 21 کلومیٹر آپ کونسے شہر میں بیٹھے بیٹھے what is your city امبالا میں ہے which میں بتاتا ہوں آپ 21 کلومیٹر کتنا ہوتا ہے شاہواش کونسے city آپ کا کوئی بچہ بتائے گا میرے کو آپ یہ کہہ سکتے جو امبالا سے ڈیرہ بسی ہے نا امبالا سے ڈیرہ بسی وہ لگوگ 21 کلومیٹر ہے اوکے اتنا ریڈیس کا فرق ہوتا ہے تو آپ نے کیا دیکھا جہاں پر ریڈیس کم ہے دیکھو denominator میں اگر ریڈیس کم ہوئے گا تو gravity زیادہ ہوگی ریڈیس کہاں پر کم ہے poles کے اوپر تو اب question پہ آجاؤ question پہ the value of gravity is c option پہ دیکھو 8th question کے c option پہ equator کے اوپر radius maximum ہے یہ radius maximum equator پہ اگر radius maximum ہوئے گا اگر گا بیٹے ہیں تو gravity minimum ہوئے گی minimum کو least بولتے ہیں اگر radius maximum ہوگا اس لئے 8th question میں c options ہوئے تو سمجھ دار بچے نے اس فارمولے کو یاد کر لیا ہوگا اور اس کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا earth is not a exact sphere اب ایسے سمجھ لو پورا goal سفیر پکڑ کے سپونجی بول پکڑ کے top اور bottom سے پکڑ کے میں نے اس کو تھوڑا سا دبا دیا تو equator radius بڑا ہوگیا polar radius چھوٹا ہوگیا question number 9 پہ آجاؤ question number 9 اس question number 9 ہمیں already کر رکھا ہے capital G کی value پورے universe میں سیم رہے کیونکہ teacher نے اس کا کیا نام بولا تھا gravitational constant تو بولا ہی بولا تھا لیکن سب سے آگے universal لگا دیا تھا کوئی بچہ بتائے گا universal کا کیا meaning بتایا تھا میرے مائک کے اوپر کوئی بچہ بتائے گا universal کا کیا meaning تھا میں یہ first table پہ دیکھنا جارہا بچے پیچھے کو میری طرف بیک کر کے بیٹھے ہیں red chairs پہ universal کا ساری universe میں ساری universe میں چال ساری universal کا مطلب which remains constant in whole of the universe even دوسری galaxy میں رہے گی اس کی اس کا مطلب 9th کا D option سہی ہے بیٹے یہ نا سر ان کی نا یہ جو red chair پہ آگے بچے بیٹھے ہیں یہ phone لینا اس کی photo لینا جارہا ان بچے ان کی photo لینا میرے phone سے I will complaint students میرے phone سے لینا جارہا اس کی پلیز لینا جارہ photo اللہ ان کے پرینسپل کو وٹس اپ کرتا ہو بھی ویڈیو آپ کرتے بیٹے ویڈیو آپ کرتے بیٹے سیئی ہے ورنہ ٹھوٹر لیتے اچھا 10th question last question کر لیتے آنٹ photo لیلی سہر انہوں کی اپنے اوکی ٹھیک ہے تو 10 question چلو باقی question next time کریں گے بائی بٹا موسیقی